اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ڈیوزائی ڈرائیڈز آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے کوئن ویڈ کے اوپر جو یہاں پہ نئی گیم آئی ہے فروٹس والی اس کے اوپر آیا کہ ارننگ ہو رہی ہے اگر ہو رہی ہے تو کیا ٹکنیک ہے کیسے یہاں پہ ڈالرز انویسٹ کرنے اور کیسے یہاں سے آپ نے ارننگ کرنی ہے اے ٹوزی سمجھاؤں گا ویڈیو اینڈ تک دیکھ لینی ہے اور اگر آپ کو کوئن ویڈ کے بارے میں نہیں پتا کہ یہاں سے کیسے ارننگ ہوتی ہے تو اس کے مطلق بیسک ویڈیو میں نے پہلے اپلوڈ کر رکھی ہے پہلے آپ وہ دیکھ لیں اس کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے اس کے بعد آپ اس ویڈیو پہ آجیں اور اب تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ارننگ سے دیلیٹ کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کریں تو چلیں اس ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور یہاں پہ میں نے اکاؤنٹ بھی بنا رکھا ہے اور اس اکاؤنٹ کے اندر میرے 500 ڈالرز موجود ہیں یہ ایک دیمونسٹریشن اکاؤنٹ ہے میں نے اپنی جیب سے یہاں پہ 500 ڈالرز جو ہیں وہ سبمٹ نہیں کیے تو لہٰذا اگر آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے تو اپنے رسک پہ کرنا ہے 50-50 یہاں پہ رسک فیکٹر ہوتا ہے تو میں فروٹس والی گیم آپ کو کھیل کے دکھا دیتا ہوں جی اس پہ کیا ٹکنیک ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں گا میں نے یہاں سے کچھ کمایا بھی ہے کہ نہیں اور آپ کو یہاں سے فائدہ ہونے والا ہے کہ نہیں ہونے والا تو چلیں 500 ہے میرے پاس تو میں یہاں پہ 10 ڈالرز سیلیکٹ کرتا ہوں اور کوئی بھی ان میں سے میں جو بھی سیلیکٹ کرنا چاہوں کر سکتا ہوں میں 8 کے 8 بھی اگر چاہوں تو یہاں پہ ان کو سارے فروٹس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں میرے ٹوٹل یہاں پہ 80 ڈالرز انویسٹ ہو جائیں گے 8 فروٹس کے اوپر میں یہاں پہ کلک کروں گا اور یہ دیکھیں جی یہ 616 ہو چکے ہیں مطلب 116 ڈالر کا پروفٹ ہو چکا ہے یہاں پہ 196 بونس مل گیا یہاں کے یہ بیل کے اوپر رکا تھا اور بیل کے اوپر ہمیں ملتے ہیں 19.6 ٹائمز اگر ایک ڈالر لگاتے ہیں تو اس کے آپ کو 19 ملتے ہیں تو میں نے چونکہ 10 لگائے تھے تو میرے 196 ہو گئے تو چلیں ابھی دوبارہ سے ٹائمز کرتے ہیں اور میں ٹین کا دوبارہ سے کرتا ہوں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا اور یہ دیکھیں 634 ہو چکے ہیں ایک بات اگر میں آپ کو بتاؤں نا تو میرے پاس اس ڈیمو کاؤنٹ کے اندر تقریباً ہزار ڈالر تھے اور ہزار ڈالر سے میں آیا نیچے پانچ سو ڈالر پہ ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے جب اسے ٹائمز کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے اب ہم دو تین بار اور ٹائمز کریں گے چلیں اچھی بات ہے اب نیکسٹ پھر ٹرائے کرتے ہیں ہم نے اس طرح آٹ دس بار کرنا ہے آپ نے اس کو کمپلیٹر دیکھ لینا تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے اس کی پانچ سو بانوے دیکھیں اس بار جو ہے نا جا کے یہ کہاں پہ رکنے والا ہے یہاں پہ آپ کو دو آپشن نظر آرہے ہیں لکی والے اب لکی والے آپشن پہ اگر آتا ہے نا تو آپ کا وہ لوس میں جائے گا سارے کا سارا جو بھی آپ نے انویسٹ کر رکھا تھا دیکھیں اب نیچے کو ہم آرہے ہیں پھر 561 پہ آگئے ہیں مطلب کہنے کا یہ کہ یار یہاں پہ اگر آپ کے لگ گئے تو اچھے خاصے لگ سکتے ہیں نہیں لگے تو آپ یہاں پہ کافی زیادہ لوس میں بھی جا سکتے ہیں یہ تو جو بار آپ کو نظر آرہا ہے نا اوپر میں پینسل سے آپ کو دکھاتا ہوں اس پہ کتنے گناہ ملتا ہے یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے یہ جو بار ہے اگر یہاں پہ آکے رکھ جائے گا تو دیکھیں بار کا کتنا ہے 88 ٹائمز یعنی 88 گناہ بڑھ جائے گی آپ کی انویسٹمنٹ آپ نے جتنی کی تھی اگر اس پہ رک گیا اگر اس پہ نہ رکا تو پھر آپ نے دیکھنا ہے باقی کے سارے بھی آپشن ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ 77 پہ اگر رکھتا ہے تو آپ کو ایک ڈالر کے بدلے 49 ملیں گے دس کے بدلے 39 ملیں گے اس طرح کر کے مطلب آپ جتنے مرضی انویسٹ کر لیں اتنے آپ کو ملتے جائیں گے تو یار اس پہ جو ہے نا ہم ٹرائے کریں گے دوبارہ سے اب میں یہاں پہ کچھ بڑا ٹرائے کرتا ہوں 50 ڈالرز ٹرائے کرتا ہوں ڈیمو اکاؤنٹ ہے میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں میری جیب سے یہ نہیں لگے ہوئے ٹھیک ہے چلیں میں ٹرائے کرتا ہوں یہاں پہ دیکھتے ہیں کچھ بنتا ہے یہاں میں لاؤس میں جاتا ہوں کچھ تو ہوگا اور یہ ہم جو ہے یہاں پہ میرا خیالہ ون کر چکے ہیں دیکھیں 1441 ڈالر ہو گئے ہیں یہ 980 ڈالرز کا بونس ملیا ہے دیکھیں اب ہم نے 500 سے سٹارٹ لیا تھا اور 1141 ڈالرز پہ چلے گئے ہیں دوبارہ سے میں ٹرائے کر لیتا ہوں چلیں دوبارہ ٹرائے کرتے ہیں 1100 پہ آ گیا پھر سے لاؤس میں گئے یہاں پہ کوئی سٹریٹیجی اگر ہے تو اس کی بات کرتے ہیں دیکھیں میں نے یہاں پہ ٹرائے کیا تقریبا ڈیمو اکاؤنٹ میں 1000 ڈالر رکھ کے میں 0 تک گیا تھا اس پہ وجہ کیا بنی تھی کہ یہاں پہ کوئی سٹریٹیجی ہے ہی نہیں مطلب کہیں بھی رکھ سکتا ہے آپ کو کوئی نہیں پتا کہ کہاں پہ جا کے اس نے رکنا ہے تو اس میں آپ کو لاؤس کے چانسز بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ میں نے کچھ کیمز اور ہے یہاں پہ وہ ایکسپلین کر رکھی ہیں جیسے ریڈ گرین ون منٹ ہے اس کی ٹرینگ میں نے بتائی تھی جو یہاں پہ بار بار آ رہا ہوتا ہے نمبر آپ اس کو پکڑ لیں بلفرز یہاں پہ اگر 2 آ رہا ہے بار بار ہم 2 کو پکڑ لیتے ہیں 2 پہ ہم 1 ڈالر انویسٹ کرتے ہیں بلفرز یہاں پہ جیسے میں 2 پہ 1 ڈالر انویسٹ کرتا ہوں کرنے کے بعد میں ویٹ کر لوں گا یہاں پہ 60 سیکنڈز ہوتی ہیں اس کے بعد جا کے ریزلٹ آتا ہے ابھی 2 تو نہیں آئے گا کیونکہ 2 پہلے آ چکا ہے 8 بار بار آ رہا ہے تو میں 8 بھی ٹرائے کر لیتا ہوں یہ اس طرح سے کر کے ہم 8 کے اوپر بھی انویسٹ کر دیتے ہیں مطلب کہنے کا کہ جو بار بار آ رہا ہے اسے آپ نے ٹرائے کرنا ہے اب اگر تو ہم اس میں پروفٹ میں آگے تو پھر بھی صحیح اگر ہم اس میں آتے ہیں لاؤس میں جیسے اب دیکھیں 9 آگیا ہے میں نے کتنے پہلے انویسٹ کی تھے 8 پہ 1 ڈالر اب میں 8 کے اوپر 2 ڈالر انویسٹ کروں گا اگر پھر بھی لاؤس میں جاتا ہے اگلی بار میں 8 پہ 3 ڈالر انویسٹ کروں گا اگلی بار 8 پہ میں 4 کروں گا کبھی نہ کبھی تو یہاں پہ 8 آنے والا ہے نا بھائی کیونکہ 8 بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے دیکھو یہاں پہ 8 آیا پھر 8 آیا 8 آنے کے چانسیز ہیں ہو سکتا ہے نیچے یہ نہ آیا ہو دیکھیں ہم نیچے یہ نہیں آیا آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے جو بار بار نمبر آ رہا ہے اس ایک کو پکڑ کے آپ اوپر جا سکتے ہو اچھے طریقے سے ٹھیک ہے بل فرز آپ ایک لاؤس کرتے 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 دس تک چلے گئے آپ نے دس لگا دیئے آٹ پہ اور اس بار وہ آ گیا تو آپ کو ٹین ڈالرز کے بدلے ایٹی ڈالرز ملیں گے مطلب کہنے کا یہ کہ آپ جتنی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہو اتنا آپ اوپر جا سکتے ہو لیکن رسک فیکٹر ففٹی وفٹی بیسک ویڈیو کے اندر ڈیٹیل ساری موجود ہیں اس کے مطلق تو چلیں جاتے جاتے کچھ یہاں پہ ٹرائے کر کے جاتے ہیں اگر چلے گے تو خیر ایک آن سا جیب سے لگا رہا ہوں تو یہاں پہ میں نے ففٹی ففٹی ٹرائے کیے تھے چھے سو پچیس پہ آگئے ہوں تو اس طرح سے یہ فروٹس والی گیم کھیلنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے آپ کو کھیل کے بھی دکھا دیا یہ دیکھیں اب لکی کے اوپر آیا میں یہی آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا جب بھی لکی کے اوپر آگیا تو آپ کی انویسٹمنٹ گئی مدلب ختم ہو گئی آپ کو اس کے زیرو زیرو بونس ملے گا کچھ بھی نہیں ملنے والا تو یہ ایک نئی گیم آئی تھی فروٹس کے اور بار بار کہا جا رہا تھا کہ یار اس کو ایکسپلین کرو تو میں نے ایکسپلین کیا اگر ٹیکنیکس کے حوالے سے اگر بات کروں نا تو ریڈ گرین ون منٹ کی ٹیکنیک میں نے آپ کو بھی سمجھا دی ہے اس کے بعد نیچے نیچے انڈ پہ ایک گیم ہے رینڈم ہنڈرڈ رینڈم ہنڈرڈ میں کبھی کبھی سکرین شور گروپ کے اندر بھیجتا ہوں اس میں میں کیا کرتا ہوں کہ میں ایک ڈالر لگاتا ہوں یہاں پہ لیس دن اور ایکوال ٹو ون پہ ایک ڈالر لگا کے بیٹ کرتا ہوں اس کے بعد اس کورنر پہ لے جاتا ہوں ایک یہاں پہ لے جا کر کے جو ہے وہ انویسٹ کرتا ہوں دو ہو گئے اب تھوڑا تا پیچھے آتا ہوں یہاں پہ 85 سے اوپر اوپر ایک انویسٹ کرتا ہوں تین ڈالر ہو گئے اب یہاں پہ 15 سے نیچے ایک کرتا ہوں چار ڈالر میرے انویسٹ ہو گئے یہاں پہ اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ویٹ کرنا ہے 10 سیکنڈز رہ گئے ہیں اچھا یہ کیوں کیا ہے میں نے آپ کو بتاتا ہوں جیسے ایسے ہم اوپر اس لیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اتنے گناہ ہماری رقم یہاں پہ بڑھ رہی ہے بل فرض اگر ہنڈرڈ آ جاتا ہے تو یہ مجھ کو 97 ڈالر ملیں گے ایک کے اب دیکھیں میں نے جو ہے یہاں پہ کیا کیا تھا میں نے 87 سے اوپر کہا تھا ان کو کہ اگر 87 سے اوپر آئیں تو پھر بھی صحیح ہے اور 87 سے اوپر اگر آیا ہے نا تو مجھے اس کے بدلے میں کتنے ملے ہیں 6 ڈالر ملے ہیں ایک کے بدلے میں میں نے انویسٹ چار کیا تھے میرے پاس آج 6 گئے ہیں مطلب کہنے کا یہ کہ میں یہ والی ٹیکنیک بھی استعمال کر رہا ہوں یہاں پہ رینڈم ہنڈرڈ کے اوپر آ کے یہ دو تین گیمز ہوگی اس کے علاوہ چوتھی گیمز ہوتی ہے یہاں پہ کریش والی یہ بھی آپ کھیل سکتے ہیں آپ کی مرضی کی بات ہے آپ نے چیک کر لینا اوپر کے ابھی کوئی جو ہے دور تک پلین اڑا ہے اگر نہیں اڑا تو پھر اس کے اڑنے کے چانسز ہوتے ہیں اور کبھی کبھی یہ پلین جو ہے اوپر جاتا ہے بار بار آپ کو لاؤز دیتا ہے اب یہاں پہ اگر آپ نے ایک ڈالر انویسٹ کیا تھا تو اس وقت وہ آپ کے کتنے بن چکے ہیں اس وقت تین بن چکے ہیں ڈالر میری بات آپ سمجھ نہیں اور اگر پلین کریش کر گیا آپ یہاں سے نہ نکلے جیسے آپ کریش کر چکا ہے جو بندے نہیں نکلے تھے ان کے چار ڈالر جو بنے تھے نا وہ بھی زائے چلے گئے مطلب ایک ہی نہیں آپ یہاں پہ دس بھی انویسٹ کر سکتے ہو جیسے میں نے ابھی یہاں پہ دس کر دی ہے اور میں اس کو ٹو ایکس پہ کر کے جو ہے ویڈرو بھی کر سکتا ہوں ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے میں نے آپ کو ٹکنیک ساری سمجھا دیئے یہاں پہ دیکھیں اب ٹین زائے ہو گئے تو اس طرح سے کر کے جو ہے نا آپ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں میں نے فروٹس والی گیم کو ایکسٹین کرنا تھا وہ میں نے کر دیا کوئی بھی قیسٹن آپ کا آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی طور پر اس کو پوچھیں اور کوئی بھی سجیشن ہو تو مجھے آپ لازمی طور پر بتائیں میں آپ کے کمنٹس کا آپ کی رائے کا منصر رہوں گا ملتے ہیں نئی ویڈیو کے اندر اپنا خیال رکھئے گا کسی بھی ویب سائٹ کے مطلق پوچھنے کے لئے اس کا نام ضرور بتائیے گا